پاکستان کی آج کی تاریخی فتح پاکستان نے سیریز برابر کر لیا اور کون سوچ سکتا تھا کہ ایڈیلیڈ میں ہم نو وکٹو سے کامیابی حاصل کریں گے رہوف جانے سے پہلے پاکستان کی ٹیم کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا ایک میچ بھی جیت جائے تو اچیومنٹ سمجھیں آج تو بڑا ون سائیڈیڈ مقابلہ ہم نے اپنے نام کیا اور اس میں ان کے سٹار پلیئرز ہیں تو پرت میں تو ہمیں بڑا ایڈوانٹیج ہوگا جہاں ریس دیا جائے گا مین پلیئرز کو جی ملکل آمی رہا نہیں ہے کہ کوئی بھی سوچ رہا تھا جب پاکستان کی یہ ٹیم اس نے اسٹریلیا کا خوبص کیا تھا کہ یہ اتنا اچھے طریقے سے کمپیٹ کرے گی اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک ریمارکیبل اچھیومنٹ آ پاکستان ٹیم کی اوریڈ ویجادی جہاں رہا ہے اس لنے تو یہ بہتی نہیں ک wäreی بلکل شاہد بھائی یہ بتائیے گا یہ جو ہم بار 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 کرتے ہیں کہ جو تنر suspicious ہے وہ آیا ہمارے اس ٹی camarام sympathyBlack ملتان کے مائچ سے جہاں اپنی strength پہ تھوڑا belief کرنے لگے اور پھر change of captaincy in white ball وہ بہت ضروری تھا اور وہ جو نظر آ رہا ہے جس طرح سے رزوان لیڈ کر رہے ہیں یہی چیز کی کمی تھی ہمیں اپنی strength پہ کھیلنا چاہیے اور ہم کھیلے ملتان کے second test سے کھیلے پہلے test میں نہیں کھیلے second test سے پھر third test میں راول بندی میں پھر ہم نے صحیح ڈیسیشن لیا white ball کپتان بنانے کا اس میں آپ کے گیری کرسٹن بھی چلے گئے آپ وہ دکھ کر رہے ہوں گے کہ میں کیوں چھوڑ گیا آسٹریلیا سے اگر سیریز جیتا ہے تو ان کو دکھ ہوگا کہ میرے credit پہ آ جاتی تو اچھا ڈیسیشن لیا یہ ڈیسیشن اللہ کرے کہ اگر 2023 ODI World Cup کے بعد ہو جاتا تو باکستان کو اتنا نقصان نہ ہوتا یہ جو T20 World Cup ہے اس میں بھی نتیجہ ڈیفرنٹ ہوتا ہم کم از کم USA سے نہیں ہارتے مطلب دفاعی کپتانی کی وجہ سے آپ کپتان چینج ہوا ہے مینٹیلیٹی چینج ہوئی ہے انٹینٹ چینج ہوا ہے اور آج کی کامیابی تو بہت بڑی کامیابی کہ اس طرح آسٹریلیا کو ورلڈ چیمپیانز کو ان کے گراؤن پر ان کے فیوریٹ تھنٹنگ گراؤن پر اس طرح one سائیڈیڈ وے میں شکل دیں بالکل As a fastballer رعوف آپ حارس رعوف کو کیسا دیکھتے ہیں because ان کے لئے ان پر یہ بڑا کرٹیسیم ہوتا ہے کہ وہ رن مشین ہیں وہ بہت رن دیتے ہیں بہت بکٹ ٹیکر نورملی ایسا ہوتا ہے اور آج تو بہت ہی شاندار بولنگ کرائی انہوں نے دیکھیں بلکل ان کے پاس پیس کیا ان کے پاس پیسی بھیا بڑے اچھے طرح سے بولنگ کرتے ہیں مگر ہوتا ہے کہ جب وہ پیشن سبکر ٹیلر میں یہاں پر کھیل جائیں یہاں پر تھوڑا سا وں کو رن کے پ Scriptures پیشن سبکر ٹیلرے میں مچانFP کی thrillence پیشن سبکر ٹکر ٹیلر کے Lubu ایک سرک چیز پاکٹ بگے کیونکہ جو بھی ٹیمیں انٹرنیشن لیول پر ڈومینیٹ کر دی رہی ہیں ان کا نمبر تیر کے نمبر چار کے بارلر سے انہوں نے بہت زیادہ ایمپورٹر رولوں نے پلے کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سی دور میں مہجرا گلیسپی مہجرا اور جو برینٹلی تھے ان کے پاس شیر وان آیا کرتے تھے نمبر تیر پر تیسرے بارلر کے خور پر اور وہ دو یا تیرے لیتے لیتے تھے اور پوری جو دوسری ٹیم کے بیردنگ لائن اس کو خلاپ کر دیا کرتے تھے اور اس میں ان کا جو انہوں نے کافی زیادہ حصہ انہوں نے دیر لیتے ہیں اوڈی امکین بھی رہے تو یہ چیز پاکستان میں کافی عصر سے یہ چیز لیزنگ ٹی بالنگ میں تو یہ اچھا ہے کہ پاکستان کے جو دیر پول کے بالرز ہیں بڑا اچھا بالنگ کر رہے ہیں مگر جو نمبر تیر نمبر چار پر بالرز آتے تھے انہوں نے بھی اپنا انٹرم شو کیا اور اس کو پاکستان کرنا شروع کیا کیونکہ جب تک نمبر تیر نمبر چار پالرز آتے تھے فیوری اپن بالرز آتے تھے آپ دوسری ٹیم کو اچھا ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے اور یہ میرا کہانا ہے کہ بہت ایک پوزیٹیوز آتے تھے پاکستان کی فاسٹ بولنگ اٹیک ملکل فاسٹ بولنگ اٹیک تو بڑا شاندار پرفارم کر رہا ہے بیٹنگ کی جہا تک بات ہے وہ پچھلے میچ میں ہم تھوڑا سا اس بیٹنگ لائن کو لے کے پریشان ہوئے تھے کہ اگر وہ چالیس رن نسیم کے نہیں ہوتے تو یہ دو سو تین بھی نہیں بنتے آج جو ہے وہ ٹاپ آرڈر نے جو ذمہ داری لی جو بار بار ان سے کہا جا رہا ہے کہ اتنے موقعیں ملیں اس کا کوئی فائدہ اٹھائیں آپ کو لگتا ہے اب ان کو بھی confidence آئے گا سائم اور عبداللہ کو ایک تو لو ٹوٹل تھا لو ٹارگٹ ڈیفینڈ کرنا تھا پھر اس کے بعد آپ کے پاس پورے پچاس آور تھے آپ نے سکون سے کھیلنا تھا آپ نے دیکھا شروع میں بڑے آرام سے سکون سے کھیلے پہلی پچیس گیندوں میں سائم کے صرف چھے رنز تھے لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے پانچ چکے چار چکے اس طرح بیٹنگ کی اتنے اچھی باؤنڈریز لگائیں اور کھل کے کھیلے ذرا سا بھی ان میں خوف یا ہیزیٹیشن نظر نہیں آیا پہلے میچ میں وہ ہیزیٹنٹ تھے ہیزیٹنٹ ہو کر اگر آپ سٹوک کھیلیں گے آسٹریلیا میں تو وہ نہیں کام آئے گا اور بڑی زبردست اور بڑی سکسیسول چیز 137 کی پارٹنرشیپ اس سے پہلے تیرہ اننگز میں اکراس ٹیسٹ اور اوڈی آئی میں بلکل بھی کچھ نہیں کیا بلکل صحیح بات ہے